اسلام علیکم ناظرین اور سنسرم ٹی وی میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور کسی بھی قسم کا ٹائم زائے کی بغیر آپ کو ایک خبر دیتے ہیں کہ زاہر جعفر کیس میں جس درندے نے زاہر جعفر نے جوان لڑکی کا نور مقدم کا قتل کیا تھا اس کیس میں ایک اپ ڈیٹ ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ کچھ ریومرز پھلائے جا رہے تھے نور مقدم کے دوستوں کے بارے میں اور بات کی جا رہی تھی کہ شاید انہیں گرفتار کر لیا گیا ان پانچ دوستوں کو جن کے بارے میں یہ بات پھلائی جا رہی تھی اور مشہور ہو رہی تھی کہ وہ نور مقدم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے زاہر جعفر کے گھر پہنچے تھے اور جہاں پہ انہیں زاہر جعفر بلکنی میں نظر آیا تھا اور اس نے اصلہ ان کو دکھا کے ڈرادم کا کے ان کو گھر سے واپس بھیج دیا تھا اور وہ کسی بھی قسم کی مدد کیے بغیر واپس چلے گئے تھے اور اس وجہ سے شاید ان کی گرفتاری بھی ہوئی ہے کہ انہوں نے پولیس کو بروقت اطلاع نہیں دی لیکن اپ ڈیٹ ناظرین یہ آئی ہے اس کیس میں جو اصل حقیقت پتہ لگی ہے ان کے کومن فرنڈ سے جنہوں نے ٹویٹر پہ ٹویٹس کی ہیں اور اپ ڈیٹ دی ہے اسلام آباد کی پولیس نے بھی اس بات کی کنفرمیشن کی ہے کہ ہاں یہ نیوز ٹھیک ہے بتایا جا رہا ہے کہ نور کے پانچ دوست ان میں لڑکے بھی تھے اور کچھ خواتین بھی موجود تھی پانچ دوست جو ہیں وہ منگل کے دن سوری منگل کی رات کو اراؤنڈ آپ کہہ لیں ایک بجے کے قریب ظاہر کے گھر کے باہر گئے تھے جب ان کو یہ الڈ کیا گیا تھا کہ نور مسنگ ہے اور وہ وہاں پہ ظاہر ہے آویس لیس لی گئے تھے کیونکہ انہوں نے پتا تھا کہ نور اور ظاہر جو ہیں ایک دوسرے کے قریب ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں آئی ہو اور جب انہوں نے اس سے ظاہر سے یہ پوچھا کیونکہ وہ اندر جانا تو ان کو علاؤ کیا نہیں گیا ظاہر کی طرف سے اور اس کی سیکیورٹی گارڈز اور اس کی سیکیورٹی کی وجہ سے ملازموں کی وجہ سے تو وہ بیلکنی پہ ضرور آیا وہ درندہ صفت آدمی اور اس نے بتایا کہ نہیں وہ یہاں نہیں ہیں اور وہ یہاں کیوں گی میں تو کل امریکہ کے لیے نکل رہا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ نور کہاں ہے اور اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جو ہے وہ اسلامت پولیس نے حاصل کر لی ہے کہ یہ دوست بالکل یہاں پہ آئے تھے لیکن ان میں سے کسی بھی دوست کی گرفتاری نہیں ہوئی ناو نے چارج کیا گیا ہے اور جو بھی انٹرنیٹ پہ یا دوسری سوشل میڈیا کی سائٹس پہ یہ پھیلایا جا رہا ہے سپریڈ کیا جا رہا ہے تو وہ سراسر غلط ہے جب انہوں نے ظاہر سے بات کر لی اور اس نے ان کو کنونس کر لیا کہ نور یہاں نہیں ہے تو وہ آویسلی واپس چلے گئے اور انہوں نے نور کے والد کو یہ انفارم کیا کہ نور یہاں پہ نہیں ہے اور ایک دوست پولیس سٹیشن جانے کی خبر دینے کے بارے میں جس کے بارے میں بات پلائی جاری ہے تو پولیس سٹیشن اس وقت کوئی نہیں کیا کیونکہ آویسلی انہیں نہیں پتا تھا کہ نور کہاں ہے اس کے علاوہ جو ناظرین اس کیس میں اپ ڈیٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر جعفر کے باپ کو زاکر جعفر کو اور اس کی والدہ کو اسمت آدم جی جعفر کو جو کہ ری راؤنڈ تھیرپسٹ ہیں سلامباد میں اور ان کے دو ملازموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے سلامباد پولیس کی طرف سے اور ان پر جلزام اس وقت لگے ہیں وہ یہی ہیں کہ انہوں نے ثبوت یا شواہد جو ہیں چھپانے کی اور جرم چھپانے کی کوشش کی ہے ملازم کو بچانے کی کوشش کی ہے مزید اس کیس میں ناظرین جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے سمزم ٹی وی سے بہت شکریہ پلیس سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو یا ہماری کوئی چیز آپ کو اچھی لگی ہو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا بہت شکریہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ